آپ کو براہ راست لے چلیں سلام بات انگرام وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ٹیم یا جے آئی ٹی تشکیل دی گئی جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کے تھے اور اس میں آئی بی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی سی ٹی پلیس اور پی ٹی اے کا ایک نمائندہ اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لاہ ہے آئین پاکستان اس کا جو آرٹیکل انیس ہے اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے آرٹیکل انیس جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت سلامتی یا دفاع غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات امن اعمہ تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے آیت کردہ مناسب پابندیوں کے تابع جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ایف آئیے ہے پاکستان ٹیل کمیونکیشن آتھورٹی ہے اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں تفتیش بھی ہو رہی ہے اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی آج یہاں کٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے میرے شعال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ سترہ اگست دوہزار تیز سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس کے نگران وزیر اطلاع کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحتی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا اور اس آئین کے دیباچے میں پریامبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں جمرات آٹھ فروری کو دوہزار چوبیس کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے اور ایک نئی قانونی آئینی حکومت وجود میں آئے گی آج کی اس جو مختصر پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم اسی فوکسٹ یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ میں نے آپ کو ارض کیا اس پر گفتگو کریں گے اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں قانون کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے وہ ساری چیزیں آج ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے فوکسٹ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی میری دائیں جانب احمد شمیم پیرزادہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ویب آنالیسز کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تیمور ارشد صاحب وہ ڈائریکٹر ہیں پی ٹی اے کے پرنسپل انفرمیشن آفیسر تاریخ خان اس طرف بیٹھے ہیں میرے بائیں ہاتھ وقار الدین سید صاحب ڈائریکٹر آپریشنز ہیں ایف آئی اے کے اور آیاز خان ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائمز تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں پیزادہ صاحب سے بھی کہوں گا اور وقار سے احساس سے بھی کہ مختصر کچھ گفتگو کر لے اور پھر ہم اوپن کریں گے سوال کے لیے تینکیو میری میک سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تھوڑا سا میری گزارش تھی کہ میں آپ کو بریف کروں کہ پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور کس کس تحت کس قانون کے تحت کرتا ہے تو انڈر سوری آواز آرہی ہے جی جی انڈر سیکشن تھرٹی سیون پیکا جو ہے پیکا ٹو زیرو سکس جو ہے پی ٹی اے کے پاس اختیار ہے کانٹنٹ بلوکنگ اور ریموول کا جس میں جو ہیں جو کانٹنٹ ایسے ہیں جو انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام ہے انٹیگریٹی سیکیورٹی آف پاکستان کے حوالے سے ہیں پبلک آرڈر ڈیسینسی اور موریلٹی کے حوالے سے ہیں ہم خود بھی چند کسیز میں ہون دی ڈیریکشن آف دی کورٹ آر جو ہے کمیشن آف اینی آف اینس آر انسائیٹمنٹ تو دی آف اینس یعنی کوئی اگر اس پر کسی کو انکلکیٹ کرتا ہے آتھارٹی میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور ہم نے دیا وای پلیٹ فارم کوئی بھی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے ڈیفرن ٹائپ آف کنٹنٹس ہم خود بھی چند کسیز میں ہون دی ڈیریکشن آف دی کورٹ آہ پرو ایکٹیو سرچ بھی کرتے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہی ہوتی ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور ہم اسے اڈریس کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ کچھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے فارٹی فور ہمیں ایک ایک پورٹل ہم نے بنایا ہے جو ڈیفرنٹ آہ ڈیشوز ہوتے ہیں جو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے انٹیگریٹی سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے تو وہ ادارے بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں جس میں ایف آئی اے بھی ہے سکیورٹی اور ایکسینج کمیشن بھی ہے کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے منسٹری آف انفرمیشن بڑکاست کاسٹ بھی ہے وہ ہمیں اپنی انفرمیشن گائے بگائے شیئر کرتے ہیں اور ہم اسکور پر ایکشن لیتے ہیں بسیکلی ہمارا پرنسپل جو کام ہے وہ بڈاکنگ انڈ ریموول کا ہے اور اس پر جو اس کی اس کے بعد پھر ہم جنرل پبلک اویرنس کے لیے ہم نے میڈیا کمپینز بھی چلاتے ہیں اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کمپنیز سے ہم ہماری تقریباً ہر تین مہینے چھ مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے ہم اپنے کنسرنز بھی بتاتے ہیں تو سایئے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے حوالے سے ہم یہ ہے کہ وہ مینلی جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کمپنیز ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ چلتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ایمو یوز بھی ہم نے سائن کیے میں جس میں یونیسیف کے ساتھ بھی ہے اور چائلڈ ایبیوز کے حوالے سے ہم کافی کام کرنے ہیں اسی طرح بیسیک اس ساری جو ہم یعنی آپ ایک بڑا سٹرونگ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمیں بڑی ہیلپ مل سکتی ہے اس چیز کا جو ہے نا لوگوں کو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی آؤٹریچ اور پبلک تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے لیکن پبلک اویرنس اتنی امپارٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کسی نوجوان کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ آپ لوگ جیسے ہیں ان کو اخبارات میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کون سا کونٹنٹ آپ نے آگے کرنا ہے کون سا نہیں کرنا اور کیا اس کے دورس نتائج ہیں اور اس کی ریپرکرشنز وید ریفرنس ٹو کہ آپ ایک کونٹنٹ کو پھیلا رہے ہیں فیملی پر یا ادھر لوگوں کی فیملی پر یا ہماری نیشن پر کیا کیا ہو سکتے ہیں تو ایک سوشل جیسے مینن سٹریم میڈیا ہے وہاں ہر چیز پر بہت زیادہ اپنی واج ہوتی ہے انٹرنل بھی لیکن سوشل میڈیا میں ینگ سٹرز اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا انجانے میں وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے وہ لانگ ٹرم میں نقصانات اٹھاتے ہیں تو ہماری میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پبلک اویرنس کمپین میں اور جنرلی اویرنس کے اس میں بڑے لوگ بعض وقات بڑے کرنیل اویرنس میں فاز جاتے ہیں تو بیسی کے تھا اور آنی ٹھنگ جو ہم کوئی بھی چیز آپ ہم سے پی ٹی اے سے راپتہ کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ ہمیں ای میل بھی ہے اس کے علاوہ ہمارا کال سینٹر بھی ہے ہمارا جو کال سینٹر ہے زیرو ایٹھنڈرڈ ڈبل پائی ڈبل پائی ڈبل پائی اس کا نمبر ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں یو ایرل بھیج سکتے ہیں ہر وہ چیز جو اس مل کے مفاد میں ہوگی ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے اور ہم سوشل میڈیا کمپنی سے ٹیک اپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو یہ منڈیٹ بلا ہے کہ وہ پی کا کے قانون کے نیچے تمام شرپسند اناثر جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کے درہو انتشار پھیلا رہے ہیں ان تمام کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ مکمل طور پر چوکرنا ہے اور کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی کرنے میں وہ بلکل بھی دیر نہیں کرے گا ابھی تک جو کمپینز چل رہی ہیں ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف اس میں جیسے کہ سر نے پہلے ریفرنس دیئے پانچ سو سے زیادہ ایکاؤنٹس ہم نے ایڈنٹیفائی بھی کی ہیں اور بہت سارے ایکاؤنٹس ہیں ان کی ہم منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ جی اے ٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی تو ان کے خلاف ہم کاروائی بھی کریں گے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاستی اداروں پہ عام عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ختم کریں انتشار پھیلائیں سوسائیٹی میں اور جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں ہم نے اپنے تمام تھانوں کو اپنے تمام ریپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پر کاروائی کریں اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں جتنے ایکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں ان کو فوری طور پر سخت تعدیبی کاروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں بہت شکریہ ڈی تنکس کمرہ منابر صاحب سامان ٹی وی سے جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ جس طرح نے بھی بتایا کہ وہ سر ایکاؤنٹس میں شورٹ لسٹ میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامی لکھائے جا رہے کہ اس میں بہت صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ ہے آپ بھی صحافی رہے تو کیا ان صحافیوں کے اور کاروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگے جی ایٹی کو یہ منڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے اس کا کوئی بھی پیشہ ہو وہ صحافی ہو وکیل ہو سیاستدان ہو تاجر ہو قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمہیز نہیں کرتا باقی جو دوسرا حصہ ہے اب بتا دیجئے جی اگر آپ دیکھ لیں جی ایٹی کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایٹی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایک آنٹس یا پرسنس ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کروائی جو بھی قانون کی نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے یہ سارے ایک آنٹس صرف پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی اپریٹ ہو رہے ہیں کس قسم کے یہ ایک آنٹس ہیں یعنی ان کے ایک آنٹس ہولڈر کون ہے زیادہ تر وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیویسٹ ہے یہ جو ایک آنٹس ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں ابھی تو یہ پروسس جاری ہے جو جی ایٹی کا منڈیٹ ہے وہ ٹو ویکس کا ہے فیلحال ٹو ویکس میں ہم ریپورٹ دیں گے تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے ابھی ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ایک آنٹس کو بعد میں جب ایک آنٹس کی ایڈنٹیفیکیشن اور منیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو الادہ الادہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی کوئی باؤنڈریج نہیں ہوتی یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں بہت سے لوگوں کے جیسے سار نے بھی کہا پی ٹی اے کی ڈی جی صاحب نے بھی عرص کیا پہلے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفرمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفرمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوچھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے آہ بکار آہ صاحب نے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے ڈھائی بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی پچپن ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ہوگا ایسی بہت ساری ہو شروع معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولٹیکل ایکانومی ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکل کا استعمال کریں اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرا ہے یہ بھی معلوم ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کو اس کی تصدیق کریں جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے یہ جھوٹ اور بھتان تراشی اور ہیجان بیپا بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ نہیں کریے یہ پی ایمل اینڈ کر رہی ہے اب کام وہ سارے خود کر رہے ہیں اور پھر نام دوسروں کے لئے رہے تو یہ اور میں کہوں گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کوئی نوٹس لیں نوٹس لیں تمام اس طرح کی اللیگل کاروائیوں کا جو کر رہے ہیں باقی پی ایمل اینڈ کیلئی یہ پیغام ہے کہ ہم شاہستگی چاہتے ہیں ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے اگر آپ کو لڑائی جھگڑے کا شوق ہے تو مہربانی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے پیپلز پارٹی مضبوط ہے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ اور میں پنجاب میں خاص طور بھی دیکھ رہا ہوں پی ایمل اینڈ کیلئے بہت برا وقت نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کی عوام نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کی جلسے میدانوں میں ہو رہے ہیں بڑے بڑے گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں پی ایمل اینڈ جو وہ مارکیز میں جلسے کر رہی ہے کمروں کے اندر جلسے کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ کل بھی جلسے ہوئے کوئی ڈیکوریشن کی مارکی بھی کر رہا ہے کوئی کسی کمرے کے اندر کر رہا ہے کھلے میدانوں میں جو موجود ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے تینکیو دیکھیں میں آپ کے باہ بتاؤں شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی محنت کی تو اسے کوئی برائی نہیں کرے لیکن شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پی ایمل اینڈ کی جو آپ خود پتا کہ پی ایمل اینڈ کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب بچارے بہت اچھے مطلب ہے ذاتی دور پر میں ان کی بہت حضرت کرتا ہوں لیکن ان بچاروں کے بھی کم چلتی ہے جن کی چلتی ہے وہ بچارے شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے دیکھیں کام سب نے کیے نا لیکن آج بھی میں کہوں کہ پورے پنجاب بھر میں اتنی اقتدار دور اقتدار رہا بخار بھی ہوتا ہے تو کون جا کے ملک سے بھار جا کے علاج کرواتا ہے کتنی ہاؤسپٹلز ہیں ایک تو مجھے کوئی اچھی ہاؤسپٹل بتائیں جا سرکاری ہاؤسپٹل جو ہاں جس کے بعد پیسہ ہے اس کے لیے تو پرائیوٹ ہاؤسپٹل ہے غریب آدمی کے لیے کہاں علاج ہوتا ہے ہمارے الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی نے جس طریقے سے سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہے پورے پاکستان سے میں اگر ابھی ایک دن میں میں آپ کو آؤں گا دوبارہ اور آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا کہ آپ کے رحیم یار خان کے ہمارے بھائی بہنیں کہاں علاج کرنے جاتے ہیں ہمارے لاہور کے بھائی بہن علاج کرنے کہاں جاتے ہیں مختل علاج آپ کا صرف اور صرف جو مختل پورے پاکستان کے خیبر پاکستان کہ بھائی بہن ہماری علاج کرنے ہیں اچھی بات ہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ فسلٹی آپ کو سب سے زیادہ انسان کے لئے امپورٹنٹ کیا ہے اس کی صحت ہے نا جان ہے تو جہان ہے باقی ساری چیزیں بات میں جاتے ہیں سرکے بھی بات میں جائیں گی موٹر روے بھی بات میں آ جائیں گے جنگلے بھی بات میں جائیں گے لیکن اگر صحت ہوگی تو انسان یہ ساری چیزیں نجوائے کر سکتا نا یا انسان چاہی چیزیں عویل کر سکتا ہے اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کرو گے صحت کے مد میں مجھے کوئی ایک ہاؤسپٹل تو بتائیں مطلب کتنی دفعہ یہ لوگ ملک سے بھاڑ جاتے ہیں علاج کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت الحمدللہ خاص طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ان کے پاس صندوق مت رہی ہے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز دیئے کوئی ایک ہاسپٹل چھوڑ دے نا کئی اور کوئی ایک ہاسپٹل نہ مجھے بتا دے پنجاب میں یا خیبر پکتون خواہ میں یا پاکستان میں جہاں پہ سرکاری کوئی ایسا ہسپٹل ہو جس پہ وہ چیز اور اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ اقتدار میں رہے تو میاں صاحب اقتدار میں پاکستان کے وزیراعظم رہے نا صرف پنجاب کے وزیراعظم نہیں رہے تو بقول ان کے کہ اگر وہ پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں تو جو ایزا وزیراعظم کی رسپونسیبیٹی ہوتی ہے تو وہ بتائیں کہ پورے پاکستان بھر میں انہوں نے کیا کام کیا صرف ایک شہر کی بات چھوڑ دے نا پورے پاکستان بھر میں کیا کام کیا میاں نواز شریف صاحب بھی وزیراعظم رہے ہیں شہبہ شریف صاحب بھی وزیراعظم رہے ہیں بتائیں کہ پاکستان بھر میں انہوں نے کیا کیا اگر پاکستان میں اگر آج کوئی چیزیں پرابلوم ہے تو سب سے زیادہ آپ اقتدار میں رہے آپ جواب دے نا فٹل گورنمنٹس آپ کے پاس رہی ہیں ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار میں آپ لوگ آتے رہے ہیں پی ملن آپ نے پاکستان کی آپ پورے پاکستان کی زمیداری آپ کے اوپر تھی کسی ایک شہر کی تو نہیں تھی